اسلام علیکم آج ہم نیکسٹ پورشن کرتے ہیں میت کا ہم یہ فور کلاس کی میت کر رہے ہیں اس میں کچھ ڈیفینیشنز تھی جو ہم نے پہلے ایک دو چپٹرز کیا ہیں تری چپٹرز کمپلیٹ کیا ہیں تو اس میں ڈیفینیشنز کور کھی ہیں اور ایم سی کیوز سے وہ ایم سی کیوز کور کھی ہیں جو یہ رمیننگ رہ گئے تھے آج ہم اس کو کور کر لیں گے آج ہم نے فور چپٹر دیکھنا ہے یہ موسٹر امپورنڈ چپٹر ہے اس کے اندر جو بھی ہم کوسنز کریں گے آپ لوگوں نے اس کو اس کی پریکٹس کر لینی ہے اچھے سے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ہم سی کیوز غلط نہیں ہو یہ جو فور فائف سکس سیون ایٹ ایٹ کی بھی مطلب میت ایسی ہے کہ اس میں سارا بیسیک ہے آپ لوگوں نے یہ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جگہ سے ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں اچھا پہلی پوائنٹ لکھو ایک دیسیمل پوائنٹ ڈیسیمل کی ڈیفینیشن لکھو ہے ڈیسیمل کی ڈیفینیشن میں کیا کہتا ہے we can be defined the number whole numbers and part of the fraction part is separate decimal point اچھا یہ دیکھیں 3.8 یہ جو ہے نا یہ جو number ہوگا یہ whole number ہوگا اور یہ جو 8 ہے نا یہ اس کا decimal point ہوگا اس کے اندر سے آپ لوگوں نے اسی جو decimal کی ڈیفینیشن کرنی تھی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ بہت ہی ڈیفنیشن آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے ہم کوئسن سولف کرتے ہیں اچھا اس کے اندر بھی یہ ہی ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ والے تین پوائنٹ کہ سیون پوائنٹ تھری اب یہ ون پوائنٹ ہے نا تو ون پلیس آ جائے گی اس کے بعد دو ہے تو دو آ جائے گی تھری پوائنٹ ہے تو تھری ڈیسیم ریپلیس آ جائے گی یہ یاد رکھ لینا ہے اور دوسری بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھ لی کہ ڈیسیم ریپلیس آ جیسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم ریل نمبر کو کرتے ہیں جیسے کہ تھری پوائنٹ ٹو تھری پوائنٹ فور ان کو آئیڈ کرنا تو یہ ہو جائے گا سیکس اور سیکس پوائنٹ سیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سیمپل ہی آئیڈ ہوتا ہے جیسے نارمل نمبر کو ہم آئیڈ کرتے ہیں ادھر آئیڈ کا پوچن لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں اچھا اب ہم نیکس ٹیس آل کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے پہلے کہ اس کو پوائنٹ میں کنورٹ کرنا ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈیسیمل پوائنٹ میں کنورٹ کرنا ہے یہ ہے نا پوائنٹ کے بعد تین نمبر ہی آنی چاہیے اب وہ چاہے تین زیرو ہوں یا نمبر ہوں اب آپ لوگوں نے تین نمبر سے لے کے آنے ہیں ادھر سے ایک زیرو دو یہ آ جائیں گے اگر یہ ہوتا ہے کہ دو ہنڈڈ لکھا وہ ہوتا تو یہ ایسے کنورٹ ہو جاتا ہے زیرو پوائنٹ پوائنٹ کے بعد جتنے زیرو لکھے ہوئے تھے اتنے ہی ڈیجٹ ہم نے لے کے آنے ہوتے ہیں تو پہلا یہ ایسے ہوگا دوسرا بھی یہ ہو جائے گا سیمن اور پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے بعد تین نمبر سے لے کے آنے ہیں تو دیکھیں زیرو پوائنٹ آپ لوگ اس کو ریوائیڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لنٹھی ہو جائے گا بات آپ لوگ شوٹ وے سے چلیں کیونکہ ہم سکیوز کے لیے کرنا ریوائیڈ یہ ایسے ہو جائے گا تھاوزن اب یہ چھوٹا ہے تو پوائنٹ ادھر ادھر پوائنٹ ادھر زیرو 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 ٹھیک ہے اب اس کو ملڈپلائی کر کے آنسر یہ آ جائے گا زیرو لکاتے جاؤ گے ادھر ادھر زیرو لکاتے جائیں اچھا ہم نے ون فورٹی تھری میں کہتا ہے کہ تھرٹی ٹو اس کے اندر کیا ہوتا ہے تھرٹی ٹو یا تو ہول نمبر سے ہوگا یا انٹیچر پارٹ ہوگا اوکے اور باقی یہ جو یہ رہ گئیں یہ دیسیمل پوائنٹ ہوں گے فائیو ایٹ سکس یہ ہوگا دیسیمل پوائنٹ اور یہ تھرٹی ٹو کیا ہوگا انٹیچر پارٹ اب اس میں پوچھ رہا ہے کہ تھری کونسی پلیس پہ آتا ہوں ہنس پہ اس میں بھی پوچھ رہا ہے کہ تھری کونسی پلیس پہ آتا تھا ہنڈرڈ نیکس دیکھتے ہیں اچھا اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے آنسر چیک کریں گے کتنا آتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے کہ ٹونٹی کو اندر لکھنے سیمن کو باہر رکھ لینے نہیں سیمن کو اندر رکھنے اور ٹونٹی کو باہر رکھنے اب یہ دیکھیں کہ سیون تو چھوٹے ہیں ہم ادھر زیرو لگائیں گے ادھر بھی پوائنٹ لگائیں گے اب ادھر ہم لکھ دیتے ہیں سیمنٹی ٹونٹی کو تھری سے ملٹیپلائی کرو تو کتنا آتا ہے سکسٹی ادھر سے کیا بچ گیا ٹین اب ادھر زیرو آ جائے گا ادھر زیرو آ جائے گا ٹونٹی کو فائیو سے ملٹیپلائی کرو کتنا آ جائے گا ہنڈر تو یہ دیکھیں یہ آنسر آگے اچھا ادھر ایک اور ہے اب یہ بھی لکھا ہوگا تھرٹین کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹونٹی فائیو سے یہ ادھر ڈیوائیڈ کر کے لکھا ہوگا تھرٹین چھوٹا ہو جائے گا تو ہم ادھر زیرو پوائنٹ لگا دیں گے ادھر بھی زیرو لگا دیں گے پوائنٹ کے بعد تو فائیو سے ملٹیپلائی کریں گا ٹونٹی فائیو آ جائے گا سبٹیکٹ کر کے ایڈ کر کے ایسے ہی کر لینا آپ لوگوں نے یہ در سولپ کی ہو گیا یہ سولپ نہیں کرتے نیکس دیکھتے اس کو بھی ایسے یہ ڈیوائیڈ کر لینا اس کو اچھا اب یہ کہہ رہے گے کنورٹ کریں ہول نمبر میں اب یہ دیکھیں کہ کوائنٹ کے بعد تین نمبر ہیں تو آپ لوگوں نے جو لاسٹ میں جتنے بھی ریجٹ لکھیں گے اور کوائنٹ کے بعد جیتے نمبر ہوں گے وہ اس کے نیچے زیرو لکھ دینا اس میں بھی ایسے ہی کرنا اب ان کو ایڈ کرنا ہے دونوں کو سیمپل جیسے ایڈ کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہتا ہے کہ تنویر نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں یہ ڈیفرنٹ سبچائٹ میں ڈیفرنٹ نمبر حاصل کی ہیں آپ لوگ ان کے ٹوٹل نمبرز بتائیں گے ٹوٹل نمبرز ان کو ایڈ کر لینا ایڈ کر کے ٹوٹل نمبر آ جائیں گے اچھا اس میں بھی سم کر لینا ہے دونوں کو ایڈ کر لوگے تو یہ انسر آ جائے گا اس کے اندر بھی نیکس دیکھتی ہیں اچھا جو ایڈ سبٹریکٹ والے ہوں گے وہ آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے اس میں بھی ایڈ کر لینا ہے اس میں بھی ایڈ کرنا ہے اس میں ڈیفرنس پوچھا ہوا تو دونوں کو سبٹریکٹ کر لینا یہ دیکھیں اس میں بھی ایڈ کر کے سبٹریکٹ کر دینا اچھا اس میں کہہ رہا ہے کہ احمد نے کیا کیا یہ سمجھنے والا احمد کیا کہتا ہے کہ احمد نے 75 میں 5 پینسلز لینا ہے اور اس میں پیئے کیا ہے 85 تو کتنے رمینک جائیں گے 85 میں سے 75 کو سبٹریکٹ کر دے تو 10 بس جائے گا ٹھیک ہے مائنس کرنا ہے ان کو اب کہتا ہے کہ شگر کی قیمت قیمت کتنی ہے 45 اور چوابلز کے کتنی ہے 95 دونوں کو ایڈ کر لو آنسر آ جائے گا ایڈ کر کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں سبٹریکٹ کر کے لکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا ہوا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے ان میں ملٹیپلائی کرنا ہے یہ جو سمپل سمپل ہیں یہ آپ لوگوں نے خود سے ملٹیپلائی اور ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھو ساتھ کی ان کو جس کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کر کے لکھ لینا ہے ابھی دیکھیں اس کو بھی کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے ان کو بھی ملٹیپلائی کر لینا ہے اس کو بھی ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ دہ ڈیوائیڈ کیا ہوئے یہ تیتی تن چھوٹی سبٹریکشن تو ہو جائے گی نا ایڈ ملٹیپلیکیشن سبٹریکشن ابھی یہ دیکھیں کہ 4 کلاس آ جائے تھے کتہ کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکسٹ ہم 5 کلاس سٹار کریں گے آپ لوگ یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا فائد ہے پھر بہت زیادہ سبچیکٹ ہو جائیں گے جب بھی چوب آئیں گی تو آپ لوگ کبر نہیں کروائیں گے تو آپ لوگ یہ ساتھ ساتھ کبر کرتے رہیں ڈیلی کی ایک یا دو ویڈیو دیکھتے رہیں گے آپ لوگوں کے اچھی تیاری ہوتی جائے گی اور باقی میں سائنس کے اور ڈیفرنچ و بکس ہیں ان کے ایم سی کیز آپ لوگوں کا پروائیڈ کر دوں گی وہ آپ لوگوں نے خود یاد کرنے اسلامیات کے ایم سی کی خود یاد کرنے اردو کے خود یاد کرنے انگلیش کے سمجھنے انٹونیمز یہ خود یاد کرنے میں آپ لوگوں کو مہت کروا دوں گے بیسیک بیسیک جو مہت ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی